یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہے اور یہاں پہ ایک خاص سسٹم کا ہم ذکر کریں گے جسے ہم پروٹو نیفریڈیا کہتے ہیں تو یہ جو میٹا زونز کی اندر ایک تو ہوتے ہیں پروٹوزونز اور ایک میٹا زونز میٹا زونز بگ گروپ جو کہ ملٹی سیلولر اینیملز کا گروپ ہے اور یہاں پہ پہلے ہم نے ان ورٹی بریٹس کا ذکر کرنا ہے تو دے پوزیس سٹرکچرز دے سرپ پر بھی ایکسکریشن آسمن ریگولیشن کے لیے بھی اور ایکسکریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ نیفریڈیا بھی ایسے ہی سٹرکچرز ہیں جو کہ اس آسمن ریگولیشن کو مینٹین کرتے ہیں تو امانگ نیفریڈیا دی سیمپلیسٹ دے آر دی پروٹو نیفریڈیا پروٹو نیفریڈیا اور جیسے ہم پھر دوسری لفظوں میں فلیم سیلز بھی کہتے ہیں تو یہ وہ اینیملز ہیں جو کہ فلیٹنڈ اینیملز ہیں جو کہ عام طور پہ کیونکہ ذکر کر رہے ہیں ہم تربلیرین کا تربلیرین کا جو کہ دورسو ویٹنٹرلی فلیٹنڈ اینیملز جیسے پلینیرین وہ اینیملز ہے جو کہ دورسو ویٹنڈ اینیملز ہے تو یہ سوچے پھر دوسری لفظوں میں روٹیفرز سم انیلیڈز اور لاروال مولسک ان تمام گروپ جو ہے ان کے اندر جو ایکسکریٹری سسٹم ہے وہ فلیم سلز یا فلیم سلز کی طرح یہ سٹرکٹرز ہوتے ہیں تو پروڈو نیفریڈیا ایکسکریٹری سسٹم یہ پلینیرین دکھایا گیا ہے جیسے ہم نے کہا کہ دورسو ویٹنٹرلی فلیٹنڈ ہے اور اوپر والی جو ڈائیگرام ہے اوپر والی جو ڈائیگرام اس کے اندر اس کے اندر فیرنگز ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے آگے پھر انٹسٹائن کے اندر اور لیٹر انٹسٹائنز ہوتی ہیں اور لور ڈائیگرام کے اندر یہ ایکسکریٹرلی نیٹ ورک کا سایٹ سایٹ کی ہوپر ینزے نیٹ ورک نیٹ ورور اوپر نیٹ ورپر نیٹ ورک اور اس کے ساتھ لائیگرام ای اوپر ایک سفر لائیگرام کے اندر روٹ بلیڈ کی ایک انڈ کی اوپر ایک بلائنڈ ایک بلب ہے بلب لائک سٹرکچر ہے جیسے ہم پھر فلیم سل کا نام دیتے ہیں تو اے فلیم سل in fact is a is a specialized excretory cell it is a specialized excretory cell that is found in the simplest fresh water invertebrates یہی جو پلیریان ہے it is a it is a fresh water animal including flatworms then rotifers then nematons which are ribbon worms یہ ہیں now these are the simplest animals to have such an excretory system اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ tubes ہیں اور tubes کی branches ہیں اور ہر برانچ کے انڈ کے اوپر ایک بلب ہے اور یہ اس میں ایک اور بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں نیکس ڈائیگرام میں کہ اس کو longiturnally اس کا ایک سیکشن دکھائی ہے though it is a ڈائیگرام اور it is a sagittal section دکھایا گیا ہے اور in fact it is a single cell it is a single cell جس کی اوپر نیوکلیس ہے پھر اس کے اندر پھر cavity ہے اور cavity کی ٹاپ سے ایک تفٹ آف سلیا اور یہ سلیا جب بیٹ کرتے ہیں تو ایک thrust پیدا ہوتی ہے تو surface سے یتنے بھی surplus water it is absorbed along with ammonia تو یہ جو سلیا ہے they will beat they will wriggle اور جس کی ویسے ایک thrust پیدا ہوگی اور وہ thrust یہ سارے liquid کو پھر move کرتی ہے اور یہ پھر is یہ جو excretory system ہے پھر اس کے side کی اوپر animal کے side کی اوپر there are so many pores which we may call them has the excretory pores اور وہاں پھر پھر water surplus water اس میں سے نکلتا ہے along with the nitrogenous wastes now the fluid filters یہ جس پانی میں رہتے ہیں that is that the fluid into the into the flame cell from the surrounding interstitial fluid and then beating cilia then propel the fluid through the excretory canals and out of the body to the excretory process جیسے ہم نے دیکھ لیا there is excretory pores now the primary function of the flame cell system is to eliminate excess water اور nitrogenous waste جو ہیں جو خاص جو کی ammonia ہے اس کے اندر urea یا uric acid نہیں بن تھا کیونکہ یہ absolutely it is an aquatic animal of وہ بھی fresh water تو کیونکہ metabolism تو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ protein food لے رہے ہیں جس کے result پہ ammonia بنتا ہے جو سب سے پہلا compound nitrogenous waste ہے اس کے بعد پھر urea uric acid بنتا ہے depending upon the amount of water available تو اس کے اندر کیونکہ جو ہی ammonia بنتا ہے it is to be expelled out because ammonia is very toxic substance اور اگر یہ body کے اندر accumulate ہو جائے یہ خاص percentage ہے تو animal میڈ آئے now chief nitrogenous waste simply diffuses out across the اور یہ کچھ تو ہے نا یہ excretory pores میں سے excretory structure نکر رہا ہے لیکن کچھ ammonia جو ہے some بعض animals کے اندر یہ surface سے بھی eliminate ہوتا ہے تو یہ that is just by diffusion process کیونکہ body کے اندر nitrogenous waste زیادہ ہیں as compared to the outside تو یہ surface سے بھی اس کی elimination ہو جاتی ہے اور اس کی removal بہت ضروری ہے to maintain life of the animal so this is all about the excretory system in these the valerian group of animals okay